تحمل چکڑا صاحب سر یہ اب کس رخ جاتا دیکھ رہے ہیں آپ ایک تو اس کیس کو ایک سر دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وکلا پہ پہلے بھی اعتراض کر چکی ہے بشرا بی بی کی بہن سب نے کہا جناب کہ یہ تو پارٹی کے ممبر ہی نہیں ہے ان کو پتہ ان کو کیا بتا انہوں نے آپ کے پارٹی کے بڑے وکلا جو ہیں ان پہ اعتراض کیا کہ they are not willing کہ خانسا بہار آئے دوسرا یہ شندانہ گلدار صاحبہ نے کل ان کا ایک ویڈیو وارل ہوا انہوں نے بھی اعتراض کیا شرفض المربط اعتراض کر رہے ہیں آج ہم نے جو فیصلہ دیکھا ہے اس فیصلے میں بھی نظر آ رہا ہے کہ وکلا کی غلطی کہلیں یا وکلا انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کام یہ نہیں کرنا تھا اور اسی بات کا عدالت نے ذکر کیا فیصلے میں کہ جو کام آپ میرے پاس لے کے آئے ہیں میرے کرنے کا ہے ہی نہیں آپ ہائی کورٹ جائیں اس کے لئے آپ مجھے گراؤنڈ بتاتے ہیں جس گراؤنڈ پہ سزا موطل کرنی تھی آپ میرے ڈسکس کر رہے ہیں سر کیا واقعی وکلا کی طرف کوئی شکایت بنتی ہے آپ کی دیکھیں میرے خیال میں جو پہلا پارٹ ہے آپ کے سوال کا کہ آگے کیا ہوگا ہم فوکس کر دیں کہ کیا جو عمران خان کو یا بشرا بی بی کو سزا ملی ہے وہ باقی قانونی طور پر لیجٹمنٹ ہے یا نہیں آم تو اس کا جواب تو میرے خیال میں ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ ایک مزاق ہے کہ خان صاحب وہ پرائم منسٹر ہے دنیا میں ان کو شادی کرنے پہ جیل بھیجا گیا ہے اور یہ میں آپ کو پریڈکٹ کرتا ہوں کہ یہ نائنصافی جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے یہ جتنی لمبی چلے گی اتنی عمران خان کی پاپیولارٹی زیادہ ہوگی اور جس وجہ سے یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کو پاکستان کے پولٹک سے کسی طریقے سے نکال دیا جائے تو عمران خان کی پوزیشن پاکستان کی سیاست میں کیس واقعی عجیب و غریب ہے لیکن صاحب میرے دوسرے حصے پہ آئیں اس پہ عوام سننا چاہتی ہے کہ وکلا کیا سمجھ نہیں آ رہی ان کو کیا کر رہے ہیں اور میں آپ کے ایک اور بات بتاؤں اس کے بیچ میں شندانہ گلزار نے کل میرے پروگرام میں کہا ہے کہ خان صاحب ناراض سے اپنے وکلا سے خان صاحب نے جب ان کو کہا کہ تحریک چلاو یہ تحریک کیوں نہیں چلاتے یہ عوام کو کیوں نہیں نکالتے اور یہی وکلا ہیں جو آج خان صاحب کی غلط قسم کی جو ہے وہ پیٹیشن انہوں نے اپیل کی دائر کر دی اور اس میں صدای انہوں نے عجیب و غریب کر دی are you comfortable with the way his case is being processed جگڑا صاحب ہمرا قلب رابطہ منکتا ہوا ہے جگڑا صاحب مجھے سن پا رہے ہیں صاحب تیمون صاحب مجھے سن پا رہے ہیں جی اب آ رہی ہے اب آ رہی ہے please continue میں سوال یہ تھا are you happy with the way the case is being dealt with by your lawyers دیکھیں جو میرے خیال میں جو ہمارے اگر internal تحفظات ہیں وہ بہتر ہے کہ وہ internal نہیں ہو جب ہم یہ باتیں جو ہے وہ میڈیا پہ discuss کرتے ہیں تو ایک excuse مل جاتا ہے اس state کو جو کہ آئین کو اور قانون کو توڑ رہا ہے کہ وہ focus اپنے غیر قانونی کاموں سے ہٹائے اور focus جو ہے وہ ڈالے پی ٹی آئی کے internal معاملات پہ اور میرے خیال میں یہ ہم جو بھی کرتے this is a disservice نہیں سر آپ آپ بھلے نہ کریں اس کو میڈیا پہ discuss برد اس کا نقصان آپ کو ہو رہا ہے اور آپ کچھ کر بھی نہیں ریز بارے میں آج عمر یوپ کا گھراؤ کیا ہے کارکنان نے سر کارکنان ناراض ہیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں جس نے کیا ہے جس نے نہیں کیا وہ مجھے نہیں پتا یہ مجھے پتا ہے کہ عمر خان نے بہت سے لوگوں کی طرح پچھلے سال میں بہت pressure absorb کیا اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی مجبوری ہوگی لیکن وہ اس مجبوری میں چھوڑ گئے جو لوگ party کے اندر ہیں انہوں نے مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ دیا ہے کیا سب کچھ perfect ہے نہیں party کے اندر نہیں ہرگز نہیں لیکن میں تو سب کو یہی تجویز کروں گا کہ اگر عمران خان کو باہر نکالنا ہے تو شاید جو قوت عمران خان کو اندر رکھنا چاہتی ہیں تو وہ چاہتی یہ ہوں گی کہ پی ٹی آئی دکھائی دے کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں سر دیکھیں بات یہ ہے آپ کم سے کم کیس تو صحیح پلیڈ کریں کم سے کم یہ کہنے جو گے تو آپ ہوں کل کو کہ جناب ہم نے کیس صحیح پلیڈ کیا تھا عدالت نے ہمیں ریلیف نہیں دیا یا پھر کئی سے pressure آ گیا تھا جب کیس کی pleading ہی غلط ہے تو پھر کل کو آپ یہ بھی نہیں کہہ پائیں گے جناب کہ ہمارے اوپر pressure تھا خیجگرہ صاحب میں انتہائی مشہور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین ہمیں جوائن تھوڑی ہیر میں کریں گے حکومتی رہنما بھی خورم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں خورم دستگیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا میں نے ذرا یہ عدت والے معاملے پر آپ سے سوال کرنا ہے بڑا اہم سوال ہے میرا اس پہ پلیز آپ مجھے بتائیے گا اور دوسرا سر میرا ساتھ میں آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ آپ کو نہیں لگتا سر کہ this is too much مطلب آپ happy ہیں آپ کی government آپ خود happy ہیں جس طرح سے آج خان صاحب کی جو appeal تھی وہ رد ہوئی ہے جی نہیں اگر ہم سب لوگ جو عدلیہ کے فیصلوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں کچھ بھی ممکن ہے دیکھئے ہیں حالیہ دنوں میں جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ستر عرب روپے پاکستان کے عوام کے تھے اور امانت تھی تو اس امانت میں خیانت کرنے والے کو عدلیہ نے بہت بڑا ریلیش دے دیا تو اس پہ ہزار قانونی مشکافیاں ہو سکتی ہیں لیکن اب یہ تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ اگر وہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں زمانت کا فیصلہ تھا وہ قانون کی اکمرانی کی اور آج کانون کی اکمرانی نہیں ہے جتنی اکمرانی اس دن تھی اتنی اکمرانی آج بھی ہے تو لہذا عدالت اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ خود مختار ہیں تو ہمیں تو زیادہ جو فوکس ہے اس بات پر ہے اور جس کا کل عدیعظم نے عیادہ بھی کیا کہ اگر ہم پاکستان کو پاکستان کی سڑکوں کو پورامن رکھیں دیکھیں سر بات یہ ہے آپ نے ایک بات کی کہ جناب کیونکہ لیڈر ہوتا ہے اس لیے ہائی مورل گراؤنڈ رکھنی ہوتی ہے عام آدمی یہ کام کرتا ہے خیر ہے لیڈر نے یہ کام کیا بھلے چھوٹی سی چیز ہے چھوٹی سی بات ہے مگر اس کی سزا ملے گی سر یہی بات جب میاں صاحب پہ اپلائے ہوتی ہے کہ جناب میں اپنے گوشواروں میں دس ہزار ڈالر جیسی چھوٹی سی رقم بھلے نہ کروں سر لیکن مجھے مجھے یہ حق تو دے نا سر آپ کے وہ میں میں لیڈر ہونے کے ناتے جو ہے میں اس کا بھی قصوروار ہوں میں اس کا بھی جواب دیوں ایک سر اب مجھے بتائیں سر عدد کیس ہے ذاتی نویت کا یہ بات میں بڑی سخت کرنے جا رہا ہوں اور ماں بہنے بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں عورت کہہ رہی ہے کہ بھائی میری عدد پوری ہو گئی یعنی وہ جو مہینوں کا ایک سائیکل ہوتا ہے منسٹریل سائیکل ہوتا ہے ایک عورت کا وہ خود کہہ رہی ہے پورا ہو گیا لیکن نہیں وہ فیصلہ کوئی مرد کرے گا آکے وہ بھی چھ سال کے بعد کے نہیں ہوا تھا اور پھر جج وہ بھی یہ فیصلے کا حق میں فیصلہ دے دیں گے تو سر یہ آج ہم یہ مثال قائم کر رہے ہیں آج دس پتنہ سال بعد جب تاریخ لکھی جائے گی تو آپ کو اور مجھے ہم سب کو اس وقت تاریخ کن لفظوں میں یاد کرے گی کہ یہ وہ لوگ تھے جو اس گھناؤنے قسم کے لیکن اس لئے ہم تو اس کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہے نہ ہی چاہیں گے کہ اس سارے معاملے کو جو ہے لیکن یہ بیسی ہم تیریٹری میں جا رہے ہیں جہاں ہمارا دین بھی آ جاتا ہے اور شائنس بھی انوالو ہے کہ کہاں کیا کیسے فیصلہ ہوگا اس لئے میں پھر بڑے عدب سے کہوں گا کہ اس پر عدالت کو ہی اپنی حتمی رائے دینے دیں اس کی بنیاد پر ہی ہم آگے چل سکتے ہیں ورنہ یہ ایشو کہ بھی خاونت کا کہنا ویلڈ ہے یا اس کا کہنا ویلڈ ہے ایکچول ڈیٹس کیا تھیں یہ سب ایسی تفصیلات ہیں جو کہ پبلک کانڈکٹ کے اوپر ان کا براہ راستہ سب نہیں ہے میں تو اسی نیتا بتاؤں کہ ابھی بھی حکومت کو اگر محنت کرنی ہے اور فوکس کرنا ہے تو وہ جو ستر ارب روپیہ پاکستان کے عوام کا حق تھا اور ان کو نہیں ملا اس کیس پر فوکس کریں وہ توشہ خانہ پر فوکس کریں اور سائفر پر فوکس کریں جو کہ بہت ہی ایک سنجیدہ معاملہ تھا اور کورٹ نے اس پر ایک میری نظر میں ایک رسوا کن فیصلہ کیا پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اور کانڈکٹ سے کورٹ کے بعد بڑا موقع تھا کہ پہلی دوری چیزیں لیٹیگیٹ ہو رہی تھی لیکن اس کو جو ہے وہ جس نظر سے دیکھا گیا وہ مستحصن نہیں تھی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو مضبوط کرنے کا موقع تھا ان کے پاس